ہم خاص نوجوان میں یہ منتشو گزورشتہ شریف ہونے گاستے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يعطیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكیم حمید صدق اللہ العلی العظیم یا رب یہ التجاہ ہے کرم تو اگر کرے یا رب یہ التجاہ ہے کرم تو اگر کرے وہ بات بے زبام ہے جو دل پر اثر کرے میرے معزز و مکرم دوستو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا دوستو میں نے خطبہ کے دوران جو آیت پڑی ہے اس آیت کے علاوہ ایک دوسری آیت کے اندر صرحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور ہر غوشہ کو اس کے تمام کمال و جمال کے ساتھ ایسا رکھ دیا ہے جیسا کوزہ میں دھریا رکھ دیا ہو اور وہ آیت یہ ہے اور یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہیں نہ ہمارے دوستو احباب ہیں نہ ہمارے ساتیو نشین ہیں بلکہ ہمارے سب سے بڑے محسن اور ساری انسانیت کے محسن عاظب یہاں تک کی پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن دس کے چشمائے حیات سے گلشان انسانیت نے زندگی پائی غیطہ اے حسنی نے کفرہ شکی جیسے خطرنات توفان سے چھتکارا پایا ساکبو سجدہ گا ہوں پر تکنے والی پیشان یوگا ایکی معبود حقیقی بارغہی ایز زیبہ سجدہ ریز وانے گا سوحل سکایا جسدہ میری مراحق سرور کائنات فخ موجودات تاجدار بطخا فاسبان حرم ساقی کوسر شافعی محشر امام الابقیہ حاتم الامیہ سجد المسلین رحمت اللی العالمین جان عالمین هذه جہاں سرور دو عالم رسول عربي نبی کی امی تاجدار مدینہ عمد مجتبہ محمد مصطفرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنون ہمیں قدار سے منایا قدار کا جلوہ دکایا جنون فلس کی بلعنو میں سمعین کی بطی ما راکو تعلیقی ما دن کی روشتی ما صورت کی دمک ما جنون کی دمک ما قلون کی محق ما اور قدرون کی تهاوت ما الفانے ربانی سسائر کرائی جنونی خوشک معدانو میں علم معزد کے دریاب آئے جنونی چربوہو کو امام والرابر برایا تو انسانی تے غمخار مظلومو کے مددگار بے آسرو کے آسرہ دیوان کا سہارہ یتیموں کے والی غریبوں کے مولا دردمندوں کے دھرمہ تھے اور ایسا حکونہ ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا تھا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں کہیں اس کے لئے وہ مسلمان جو کتے پوری دنیا میں نے قیادتا اور باس بہنی کر رہا تھا آج وہ مسلمان دنگلی کی طرف جو جا رہے وہ مسلمان جو کتے سونگ سونگو اور حرام دو اپنی تابع کی ویتا اب اس ایلکو ہونا وہ مسلمان قوم جیتی ایک حواز میں چلیم دو پرندلے جنگل کے جنگل خالی کردیاتے آج ایک چوندی بس کافت مانی کلو کل تایاری جنسور گھرد کی سوند کو دیکر کلولو کتصاروں لدین ایسان قبول کیاتا لیکن آج ان کی سوند پر تحشت کردی کا ایلسان کل لغایا جارا ہے آخر مسلمانو سوجودا صحیح کتنا برا مطلاب جوالا مسلمانو میخون باقین ایها محبت کا جنون باقین ایها مسلمانو میخون باقین ایها محبت کا جنون باقین ایها صفیق جنی الفریشا سجده بیر ذوق کی جذبه اندرون باقین ایها دارے دوستو جبتاق مسلمان نبی صلی اللہ علی و سلم کے طریقے پر ساتو کامیاب تھا جبتاق مسلمان شعبِ قرآن کے طریقے پر ساتو ہدایت پر غانزن تھا جبتاق مسلمان قرآن و سنت کی روشتنا فیصلہ کرتا رہا تو دنیا اس کے فیصلے کو ماندی رہی جبتاق مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تو دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہ کرسکی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جب دنیا میں تھے تو کامیابی کی زندگی گزارے اور جب مرے تو کامیابی کی موت مرے اور جب مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے قرآن و سنت کو پسر پشتے ڈالیں گے صاحبِ قرآن کی انتباع کو حقیق سمجھیں گے تو بتاؤ یہ ذلت کے گارنا نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ حلاق نہیں ہوں گے تو کون لوگ حلاق ہوں گے دوستو یہ بات آپ ہمیں دماغ کے اندر بیٹھا لیجئے کہ آج جتنی بیماری نے جنب لیا ہے اور جتنی بدعات و خرابت پائدہ ہو گئی ہے اور جتنے رسم و رعج فالے رہے ہیں یہ سب کچھ کچھ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو چھوڑنے اور قرآن و سنت کی طریقوں کو بلادنے کی وجہ سے ہے دوستو مسلمان کبھی بھی پریشان نہیں ہوا کرتا اگر ہوا تو عقای مدنی کی طریقے سے احرانت کرنے کی وجہ سے ہوا مسلمان زلیل اگر ہوا تو عقای مدنی کی طریقے سے احرانت کرنے کی وجہ سے ہوا میرے دوستو مسلمان نہیں جس کو حالت بدل دے بلکی مسلمان واحي جو خدا ہلات کو بدل دے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمیہ قصف الشوارب احوہ فلوحہ مسندہ ہامد متبست کرو ودھاری کو براو مسلمانوں نے اس کو لتا جلل شروكیا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمیہ شو السلام بينکم حبس میں سلام کار ہو جدو سلام کو فعلائو لیکن مسلمانوں نے اس کو بلا دیا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمیہ فتقو دنیا دنیا سے بجو لیکن عائد کم مسلمان دنیا کا تلیشہ بڑا ہوا ہے وقل حضن علی میاں دنیا فرماتے ہیں کہ دنیا کم حبیبتن لیکنها قدارتن لیساها حبیب لیسا لها حبیبتن زوانها قریبتن عزیزوها زلیلہ دنیا تمہا پیاری ہے لیکن ودو کے باز ہے اس کا كل دوست نہیں ہے اس کا زائل ہونہ قریبا اس کا دوست غلیر ہے آخی میاں عذ کروکا کہ حمصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبي محبت کرے اس کی درہ صورتا سیرت بلانے اللہ تعالی کان دے والتنیا سیزادا عمل کرنے کی توفیقتا فمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاكم اللہ احسن